شنیوار دیر شام دلی انسیار اور رتا کھنڈ میں بھکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے بھکم پانے کے بعد لوگ گھر اور دفتروں سے باہر کی طرف بھاگنے لگے جانکاری کے مطاوق نویڈا گازیباد بجنور میں بھکم کے جھٹکے لگے تھے اسی کے ساتھ اترا کھنڈ میں شنیوار کو دو بار دھرتی ہلی دلی انسیار اور اترا کھنڈ میں آئے بھکم کے جھٹکوں کی طرفتہ رکٹر سکیل پر پانچ دسملوف چار ماں پی گئی بھکم کے جھٹکے رات کو ساتھ بچ کر ستاون منٹ پر آئے تھے بھکم کا سینٹر نیپال میں بتایا گیا ہے بتا دے کہ ایک ہفتے پہلے بھی دلی انسیار میں بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے ہیماشر پردیش کی 68 ویدان سبا سیٹو پر شنیوار کو ہی بوٹنگ میں ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے یہاں کے سب سے اونچے اور تھنڈے پولنگ بوت پر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مددان کیا ہیماشر کے زلے لا ہول اسپیتی میں بنے ٹشی گنگ بوت نے ایک بار پھر 100 فیزدی مددان کا اتحاس رچ دیا ہے سمودر تل سے 15256 فیٹ کی اجائی پر بنے ٹشی گنگ بوت میں ویدان سبا چناؤں میں 100 فیزدی مددان ہوا ہے اس علاقے کا مائنس ڈگری ٹیمپریچر بھی یہاں کے ووٹروں کا حوصلہ نہیں توڑ پایا یہاں سبی 52 ووٹروں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ان میں 30 پرش اور 22 مہلہ مدداتا شامل ہیں جمہو کشمیر کے انتناک زلے کے رخ مومن علاقے میں آتنکوادیوں نے شنیوار رات دو باہری مزدوروں پر گولیے چلائی فائرنگ میں دونوں مزدور غائل ہو گئے جس کے بعد انہیں نزدیکی اسپتال میں بڑھتی کر آیا گیا حملے کے بعد سرکشہ بلوں نے علاقے کی گھیرہ بندی کر آتنکیوں کی تلاش شروع کر دی ہے کشمیر پولیس کے مطابق گھائل مزدور اتر پردیش کے الگ الگ زلوں کے رہنے والے ہیں ان میں ایک کا نام چھوٹے پرساد ہے جو یوپی کے گورکپور کے رہنے والے ہیں جبکہ دوسرے کا نام گویند ہے جو یوپی کے ہی کشین اگرکار رہنے والا ہے کانگریس نے گجرا چناف کے لیے شنیوار کو احمدباد میں پارٹی کا گھوشنا پتر جاری کیا اس میں دس لاکھ سرکاری نوکنیاں کسانوں کی کرج مافی اور ہر مہینے تین سو یونٹ تک فری بجلی دینے کے ساتھ ساتھ نریندر موڈی اسٹیڈیم کا نام بدل کر سردار پٹیل کرنے کا وعدہ کیا اس موقع پر کانگریس نیتا مدو سودن میسری نے کہا کہ موڈی کبھی پٹیل نہیں بن سکتے اس چناؤں میں انہیں اوقات دکھ جائے گی مدو سودن کے بیان پر بیجے پی نے کڑا بھروت جتایا ہے پی اے موڈی نے خود کہا کہ لوگ ہتاشا بھے اور اندوشواس کے قارن صبح شام موڈی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں ہیماچل میں چناؤں کے بعد اب تمام راجنیدک پارٹیوں کا پورا فوکس مشن گجرات پر ہے ایسے میں بی جے پی کانگریس اور آپ پارٹی گجرات کو فتح کرنے کے لیے پرچار میں پوری طاقت جھوکنا چاہتی ہیں بی جے پی نے پرچار کے دوران خاص رن نیتی اپنائی ہے گجرات میں پرچار کے لیے اب انے راجیوں کے اسٹار پرچار کو نے مورچہ سنبھال رکھا ہے بی جے پی کی طرف سے اتر پردیش کے اپ مکہ منتری کیشف پرساد موریا احمد آباد میں امرائی واری میں شام چار بجے بیٹھک کریں گے وہیں کیرل کے پردیش دیکش سریندرن آج دکشن بھارتے سمو کے ساتھ صبح ساڑھے دس بجے اور شام چار بجے احمد آباد میں بیٹھک کریں گے گجرات چناف کے بیچ گجرات ایٹی ایس نے بڑی کاروائی کی ہے جی ایسٹی ویبھاگ کے ساتھ جوائنٹ آپریشن میں ایٹی ایس نے سورت احمد آباد جام نگر بھروچ اور بھاب نگر جیسے تہرہ زلو میں ڈیڑھ سو جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے سوطروں نے بتایا کہ اس جوائنٹ آپریشن میں ٹیکس چوری اور انترازچے مارگوں سے پیسے کے لیندین کی جانچ کی جا رہی ہے چھاپے ماری کا دور گیارہ بارہ نومبر کی رات سے شروع ہوا گجرات ایٹی ایس نے اس کاروائی میں اب تک پیسٹ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پتایا گیا ہے کہ احمد آباد بھروچ سورت بھاب نگر اور جام نگر میں چھاپے ماری چاری ہے جو رویوار تک جاری رہ سکتی ہے ایم سیڈی چناؤ کے لیے آماد بھی پارٹی نے اپنی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے جس میں 117 امیدواروں کے نام کی خوشنا کی ہے پارٹی نے اس سے پہلے شکروعار کو 133 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا اس لسٹ میں بھی زیادہ تر پرانے کارکارتاؤں کو ٹکٹ دیا گیا ہے بی جے پی بھی اپنی لسٹ میں 232 امیدواروں کے نام کا اعلان کر چکی ہے پاسٹ موجودہ پارشدوں کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے آج دوسری لسٹ آئے گی تو وہیں کانگریس کی لسٹ کا انتظار ہے سوموار کو نامنگن کا آخری دن ہے ڈلی میں ایم سی ڈی چناؤ کے بیچ ڈلی جل بورڈ میں کتھت گھوٹالے کو لے کر جان شروع ہو گئی ہے ان گھوٹالوں کو لے کر انٹی کررکشن بیورو نے ایف آئی اردرج کر جان شروع کر دی ہے یہ گھوٹالوں اس وقت سامنے آیا جب ڈلی میں کچھ ہی ہفتوں میں ایم سی ڈی چناؤ ہونے والے ہیں غور طرح ہے کہ ڈلی میں اوپراجپال وینے سکسینہ نے ستمبر میں مکھے سچف کو اس ماملے میں جان شروع کرنے اور ایف آئی اردرج کرنے کی آدیش دیئے تھے جانکاری کے مطابق اس ماملے میں لوگ سیوک اور بینک ادھکاریوں کے خلاف کیس درش کیا گیا ہے یہ ماملہ سال 2019 میں 20 کروڑ روپے کے گھوٹالے اور ویتیے گبن کا ہے اتر پردیش میں ایک لوگ سوہ اور دو ویدان سوہ سیٹوں پر اچناو کے لیے نرواجن آیوک کی تاریخوں کے اعلان کے بعد اکشانیوار کو لکھناو میں بیجے پی کور کمیٹی کی بیٹھک ہوئی یو پی مینپوری لوگ سوہ سیٹ رامپور اور خطولی ویدان سوہ سیٹ کے لیے اپچنا ہونا ہے سوتروں کی مانت تو اس سی ایم یوگی کے آواز پر اس بیٹھک میں لوگ سوہ سیٹ کے علاوہ رامپور اور خطولی ویدان سوہ سیٹوں کے لیے ناموں پر چرچہ ہوئی تین تین نام فائنل ہوئے ہیں ان ناموں کو آج دلی بھیجا جائے گا وہی سے ناموں پر انتے محور لگے گی